وزیراعظم کی زیرے صدارت وپاکی کابینہ کا اجلاس میں ترکیہ اور شام میں زلزلے سے نقصانات پر افتوستہ اظہار متاثرین سے اظہار ایک جہتی ترکیہ اور شام کی حکومت اور زلزلہ متاثرہ عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کا آزیر تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے ہلکہ این اے 156 سے زمنی الیکشن کے لیے کاغذات نام زدگی جمع کرا دیئے ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نام زدگی وصول کیے تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں چھاپے مارے جا رہی ہیں تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ باریکی سے دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے رول آپ لاکہ جس طرح تمسخور اڑایا جا رہا ہے عدلیہ پر بھاری زمیداری آئیت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جورنل اسد عمر کہتے ہیں کہ آئیم ایف وفت پاکستان میں ہیں مذاکرات ہو رہی ہیں مفتا کو وزارت سے ہٹانا اسحاق جا کی خواہش تھی اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو کہتے ہیں کہ عمران خان کا معاہدہ تھا اگلے ہفتے تک پاکستان کی سمس کا تائن ہونے والا ہے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے تحریک انصاف کا خائبر پخت انہا کی نگران حکومت پر جانب داری کا الزام نگران کابینہ میں پیسے کے چمک سے کام پورے ہی ہیں پی ٹی آئی راہنما کامران بنگش نے بیٹیو پیغام میں کہا کہ صوبے میں گورنل کے اشاروں سے انتظامی افسران کی تبادلوں کی تیاری کی جا رہی ہے نگران حکومت سیاسی بنیادوں پر انتظامی افسران کی تبادلے کرنا چاہتی ہے سبائی وزیر سن سعید غنی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بوٹوں کی ریکاؤنٹنگ کرے ہمیں کوئی اعتراض دہی بلدہ انتخابات کو متنازہ نہ بنایا جائے کراچی میں حیران کن نتیجہ ہے تو جماعت اسلامی کا ہے پیپلز پارٹی کراچی میں اپنے روایتی حلقوں سے جیتی ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں سنے بغیر نوٹس جاری کیا پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کہتے ہیں کہ حکمران اپنے پیسے باہر رکھ کر عوام پر ٹیکس ور ٹیکس لگا رہی ہیں یہ ملک کا سیاسی دھانچہ تباہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب اور خیبر پخت انہا میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں مجھے اٹھا لیا گیا اور اسلام آباد ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو ریشن میجسٹریٹ عمر شبید نے شیخ رشید کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا فیصلہ تین بجھت سنایا جائے گا